نابدہو نسلی اللہ رسولہ کریم ام آباد عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے بھائیوں کو اسلام علیکم امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے دوستہ آپ کے لئے میں لے کریں ہوں سیوہ تارزن کا ریویو یہ دوزار بیس مارٹرل کمپنی نے مگوہ ہے اب اس میں کیا خصوصیت ڈالی ہیں کمپنی نے یہ اور دوسری کمپنیوں میں سے اس میں کیوں سی چیز منفرد ہے اور اس کی کوالٹی کیسی ہے اور کیا کیا چینجن کی ہیں دوزار بیس میں سے دوزار انیس میں کون سا کیا کیا چیز کا فرق ہوگا یہ اب آپ کو میں تھو اس ویڈیو میں اپنا گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبکرائی کرنا نہ بھولیے گا آپ کا دوستہ ہے ملکر بیس ٹھیک ہے چلو جی شروع کرتے ہیں جی سر جی دیکھئے یہ پہلے جو دوزار انیس مارڈل تھا اس کے یہ شاہ بریق تھے اب انہوں نے اس کی آتھوریس موٹے کر دی ہے یعنی کہ ویڈس موٹی کر دی ہے اس کے پاس یہ لمبائی چھوٹی تھی ٹھیک ہے اب انہوں نے لمبائی زیادہ کر دی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پاور گیر تھا اس کا چھوٹا لگا ہوا تھا اب انہوں نے یہ پاور گیر برا لگا دیا یعنی کہ اس کے پچھتر ایم ایم کہتے ہیں جو پاور گیر نیچے لگا ہوا ہے یہ لیور برا لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو پاورگیر ہے وہ بھی بڑا لگایا ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوا ٹھیک ہے تھوڑا سب فکس کر رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا اب یہ پاورگیر ہے اور اس میں انہوں نے فیول ٹینک تبدیل کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ منفرید ہوئے فیول ٹینک بنا دیا انہوں نے بہت ہی اچھا یہ ویڈیو میں بھی اتنا ہوبصورت نہ ہے جتنا یہ ہوبصورت فیول ٹینک بنا ہوا ہے اس کے پاس یہ سیٹ ایکشان انہوں نے لگائی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے چیک کر رہا تھا مضبوط چیز بنائی میں آپ کو سیٹ تھوڑی سی کھول کے چیک کروا دوں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ led شہرے لگائے ہوئے ہیں اور led ہی لائٹ لگائی ہوئی ہے یہ آپ کو میں تھوڑی سی یہ بھی جلا چیک کر رہا دیتا ہوں یہ دیکھیں نا ٹیک ہے یہ led لائٹ لگائی ہوئی ہے اور led ہی اشارے لگے ہوئے ہیں یہ سیٹ میں آپ کو کھول کے تھوڑی سی ٹیک پڑا دوں یہ دیکھیں یہ سیٹ کھولی ہے اور ہوتر سے بھی کھولنا پڑے گی یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہے دوستو تھوڑا سا زور لگانا پڑا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یعنی کہ یہ ٹریور کی بیک بھی ہے بیک بھی بنی ہوئی ہے اور اس طرح پیچھے سوارییں بیٹھ جاتی ہیں اگر آپ کو یہ سیٹ اتارنا چاہیں اتار بھی سکتے ہیں اور اگر ملکے کرنا چاہیں یعنی فار اگزمپل کوئی سڑیاں مل جاتے ہیں آپ کو ٹیکیں ہوتی ہیں جو لینٹر کے لیے سمال ہوتی ہیں اس طرح اسے اوپر کر کے اور اس طرح اسے پیچھے کر کے ایزی سے آپ یہ دیکھیں ایزی سے یہ پھل نیچے بھی ہو جاتی ہے دیکھیں دوستو اس کے بعد انہوں نے یہ حصہ برا کیا ہے یہ دیکھیں نا پہلے اس کا جو ایکسل تھا وہ ویل کے ساتھ تھا اب اس کی ورث انہوں نے باہر نکال دی ہے دیکھیں کورس ہے آپ میں بھی نظر آ رہا ہوگا دیکھیں دوستو اس کے بعد یہ چیسی ربل ہے جو سیوہ کے شور سے خوبی ہے جو کوئی بھی کمپنی نہیں لگا رہی ہے دیکھیں اور یہ چیسی ربل ہے اس کے بعد اپنا انہوں نے جو باڈی بنائی ہے جو باڈی کا جو سائز ہے کونے ساتھ فٹ باڈی ہے اور ساڑھے چار فٹ چڑائی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد جو یہ ہائٹ ہے باڈی کے اندر سے وہ ڈائی ہوت کی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو اس کی جو دوسری کمپنیوں تھیں اس کی باڈی کو منفر کی پناتی ہے یہ دیکھیں اس میں جوڑ نہیں ڈالا ہوا انہوں نے یہ دیکھیں نا جوڑ نہیں ہے یہ دیکھیں کوئی جوڑ اس میں جو دوسری کمپنی ہے نا وہ ادھر جوڑ ڈال دیتی ہیں اتنا جوڑ ہوتا ہے ان کا یہ اب میں آپ کو اگر میرے پاس گھاڑی نہیں پائیس کھڑی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور ٹھیک ہے یہ جوڑ اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی باڈی مکمل لگائی ہوئی انہوں نے ہوا ٹھیک ہے اور ٹول بکس لگایا ہوئی براہ حسرت مندال سے اس کے بعد انہوں نے فین لگایا ہوئی پنکھا لگایا ہوئی دوستہ آپ آ جاتے ہیں آج تریخ ہے تقریباً تقریباً اپنا دوست اپنا ڈیر ہو رہا ہے ہمارے ادھر ڈیر بجھ رہا ہے ٹھیک ہے اور تریخ ہے آج ٹھارہ ٹھیک ہے دوستو آج تریخ ہے ٹھارہ اکتوبر سوری اگر سبتمبر اٹھارہ سبتمبر ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو آج ٹھارہ سبتمبر کو میں نے بنا ہی ہے آج کے دن اس کا ریٹ ہے دو لگ ستہ ہزار پیار اگر کل کو اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں گورنمنٹر کی وجہ سے زیادہ ہو جائے یہاں کیا کہتے ہیں اس کی ڈیوٹیز کی وجہ سے زیادہ ہو جائے ٹیکس کی وجہ سے زیادہ ہو جائے تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ میرے ایک ویو اپنا سبتمبر نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کیا مذہور بتایا آقا نے اور اس کی یہ خوبی یہ بھی ہے دوستو یہ کہ زمین کے ساتھ اس کی بارڈی میں نہیں لگتی دوسری کو ان کی کاپی کیا لیکن ان کی بارڈی زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی حفظ چیز بنائی ہوئی ہے ڈسپوزیبل بنائی ہوئی ہے اور اعلیٰ کوالٹی کی چیز بنائی ہے مجھے تو بہت پسند ہے یہ ٹھیک ہے اس کے شاہ وغیرہ دوستو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ گھری پسند آئی ہے اور اس کا ریویو اچھا لگا ہے اگر آپ کو اس کا ریویو اچھا لگا ہو اور گھری پسند آئی ہو تو کمیٹ ضرور کیجئے گا لائیو ویڈیو کو ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ کا دوست ملک رمیز اپنی دعا میں یارہ کیے گا اسلام علیکم